شہناز نے ایک بات بہت بار بتائی ہے کہ فینس کو وہ فیملی سمجھتی ہے اور فینس بھی شہناز کو اپنی فیملی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں سیڈناس کو اپنی فیملی کا ایک حصہ مانتے ہیں یہاں پر شہناز گل کی مووی ریلیز ہوئی ہے اور فینس نے اپنی فیملی ہونے کا فرض کچھ اس طرح سے عدا کیا ہے کہ سن کر کئی بار تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور گلا بھی بھراتا ہے کئی فینس نے اس مووی کو صدھات کے ساتھ دیکھا ان کی لیے ایک سیٹ بک کرائی اور ان کی پکچر کو رکھ کر صدھات کے ساتھ مووی دیکھی کئی فینس نے تو پورا کا پورا ہال بک کرا لیا شہناز کے لیے کئی فینس نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ اس مووی کو دیکھا اور شہناز گل کی ٹی شٹس پہنی کئی لوگوں نے اناتھ بچوں کے ساتھ حوصلہ رکھ مووی کو دیکھا اب ایک فین کا ایسا ٹویٹ سامنے آیا ہے جسے پڑھ کر سچ مچ یقین ہونا مشکل ہے کیونکہ اس طرح کی دیوانگی اس طرح کا پیار بڑے سے بڑے سیلیبریٹی کے لیے بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے بولی ووڈ کے کتنے ستارے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے بولی ووڈ میں کئی ہٹ فلمیں دیئے ہیں لیکن ان کے لیے بھی فینس اتنی زیادہ دیوانگی نہیں دکھاتے جتنے سڈناس کے لیے دکھاتے ہیں اور یہاں پر شہناس کے لیے دکھائی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شہناس گل کی مووی حوصلہ رکھ دیکھی وہ آوٹ آف انڈیا رہتی ہیں اور جس کنٹری میں وہ رہتی ہیں وہاں پہ صرف فور سٹیز میں ہی یہ مووی لگی ہوئی ہے ان کی سٹی میں یہ مووی نہیں لگی ان کو چار گھنٹے کا ٹریول کر کے تھیٹر تک جانا پڑا اور وہ گئی انہوں نے پہلی بار تھیٹر میں جا کر مووی دیکھی کیونکہ وہ شہناس گل کی فین ہے اور فیملی نے بھی ان کو اس بات کی اجازت صرف اس لیے دی کی حوصلہ رکھ شہناس گل کی مووی ہے سچ مچ یار یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ شہناس آج کتنی زیادہ پاپیلر ہو چکی ہیں کتنی زیادہ فیمس ہو چکی ہیں اور ہم سب فینس کو بہت زیادہ پراؤڈ ہے اپنی شہناس پر اور پراؤڈ کس پر ہوتا ہے کسی اپنے پر ہی ہوتا ہے جب وہ اس قدر اتنا اچھا کام کرے تو اس پر پراؤڈ ضرور ہوتا ہے اور آج یہ سب دیکھ کر صدیات کو بھی ضرور پراؤڈ ہو رہا ہوگا بھلے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن وہ جہاں بھی ہیں وہاں سے شہناس گل کی سفلتہ کو دیکھ کر ضرور خوش ہو رہے ہوں گے تو گائز آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن ضرور ریس کر دیجئے گا تھنکس فر واشنگ